جس امتحان لینے کس دا وقت نہیں ہے جس اعبادت کرنی ہے کس دا سال لینے سبا میرا پڑھا انت دل ہے کہ تو رسول اللہ بایت نے بزارش ہو کہ جس جس بندین میں رب عالی زبان تاکی او بندہ سرنہ لائے زبان تاکی جس جس بندین میں رب عالی زبان تاکی او بندہ سرنہ لائے زبان تاکی اگر کوئی شکوائے تے جا سکتے جانتے ہو سکتے توہید تے شکوائے اللہ پاک زبانہ کی تیا بندہ سوما لگ دے شاہن شاہ دے زکر کی بلندہ ہاں سکیا دے زکر تے غازی دے پاک جس بندہ نہیں بہت سکتا راج کے خوبصورت ہونا ہے دو کروڑ دیں گھنچ بیٹھو زبان پر گھنگو سہکتے جانا لبندہ تاکی ماتھے تے حطرات کے سلام کر تے دو کروڑ دیں گھنچ بیٹھو بول نہ سکتے رہ رہے کریں کتھے بہی دولت اللہ نے میری نیم تاندھا اللہ میری نیم تاندھا اور توہاں نے بولن کی پتا جتا ہے کہ توہید ہے اللہ اللہ بیکنی تنی ہوتا ہے کیسے بیٹھے بولو تھوڑی بولن تو پتا لگ دیلو اللہ 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 لائر کرو یا لوکاؤ تھوڑی مجھے ماشر ماشر مردناب سیدہ بلانتر صلوات اللہ مجلس دیتا میں شیر پھکرہ میں بھائی کیونکہ با آدم محولیں مجلس مہنگے پرسانی میں نماز شب لے تیار میں مجھے خاتائیں نماز دیکھ کردو مجھے 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 خطائیں خطائیں دیکھ کر بھی ہو عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں یہ نہیں جاتا تاکہ اتنا میر بانکی ہے اللہ پاک نے پہلی سطر میں آکے ان چیک کرنے پہ پڑھنا کیا پانی جو بندہ مدھانی مارے کشہ نہیں کر سکتا دوڑا وقتی جائیں کرنے آپ نے کرنے کم از کم تقریب تاکہ نتیجہ ہو گیا کہ حاصل ہو گیا اب سنجو نیاز نو چکٹ یہ بانی دے مجرس تو بات کم از کم بزرک جوان ایتا کھن بیٹ بڑھنا دے سارے بچے پہلی سطر میں پڑھنا کیا پڑھنا کیا پڑھنا کیا پڑھنا کیا سلام میرا ازاد کبھیانتے جس ہر عبادت میں شرط کبھیت ملایتے علی رہا ہے خبیانتے 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 سلام میرا ازاد کبھیانتے ہاں جس ہر عبادت اپنے شرط کبھیت بلایتِ علی کتنا پیاناں محمد حبیانت دیوار دے جو بیکو پڑھنا بکو بچے بڑا چیانے لفظ محمد دیکھو اللہ پاک نے ایک نکتے دبھار بھی محبوب دینات بردار اچھے ناج رہنی اللہ پاک نے رکھا پیغمبر دانا اللہ پاک نے نا رکھا احمد جناب ابو طالب نے رکھا محمد بولو جڑے بندے دور سکتا سرکار ابو طالب نے نا رکھا محمد اور جناب ابو طالب نے اس رکھو ارنانو اللہ نے اتنی شورت دیتی جو کلمج محمد آغانج محمد برکرامتج محمد اللہ پاک نے نا رکھا میں بڑھا رہا جائے تو تمجھو گئے بھومین کی آمد آمد ہے میں چاہتا تھوڑے محور پڑھنے میں پھر تو ہم کسی دشمہ حضرت جبرائی سردارے مدائے گا پیغمبر اسلام سردارے مدائے گا سردار ناثرکان بہتا ہے مدائے گا میں وحدت کرتا ہے سردار مدائے گا حضرت جبرائی سردارے ملائے کر پیغمبر اسلام سردارے مدیاں سردارے مدیاں اللہ پاک نے پیغمبر اسلام میں فرمائے 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 اللہ چندبخ اللہ فرمائے لے جبرائید دارس زمین کیسی ہیں ساکھا مالک کو تحانی پاتے ہیں میرے پیر ٹکم تمہتا ساتھ ہیں زمین اتنی بے قرار ہے اتنی طلب ہے زمین اتنی بے تابعی ہے اتنی نردش ہے میرے پیر ٹکم تمہتا ساتھ زمین کتنے خوبصورت ہے مالک کو اندازار کر اللہ فرمائے لے زمین تے پہلا کم مالک کو کم اللہ فرمائے لے زمین تے سمین تے لکھلے یا علی خائفہ گرگرہ آہا ہے زمین تے سنٹر چلے سب سبولنے جب میں پڑھنے زمین تے لکھلے یا علی جبرہین نے بکی ہے یا علی لفظِ علی مکر زمین نو انجے سکون آگیا میرے مکرمائے لینے مالک کو کم نے حیدری یا علی یا علی مالک کو کھلے یا علی مالک کو کھلے یا علی مالک کو کھلے ایک فرمان ہے کہ زمین پانی ساو پر اپنے تقسیم ہوندی 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 یا کبھر دی جاگتا ہے اور بھی نسیم ہے بلو بھائی اللہ تو نسیم کرنے والا تقسیم ہوندی 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 نہیں خاندانت ہے بھائی پہوئے تھے پانچیں پتہ رہن تھے گوبار بھدری ہے تو یہ چل گئے چل گئے چل گئے وہ کوئی زمین ہوندی ہوندی بچہ تُوزی کی زمین دیا ہے گا ہوتا زمین لطف رہا ہوندی میں کسی دے تک پانچ لیا اچھا میں نے بڑا مادہ آ رہا ہے گا ہوتا ہوندی ترشاند نہیں اللہ دے جبرائی جی واپس آگا زمین مطمئنوں میں بھوڑی ہوگا جبرائی نا دے مالک میری جورت نہیں مہنکار کرنا اور میرے عقیدت ہی ملک ہوئی ہے کہ میں علی نو چھوڑ کے تو میں عرشت ہی ہونا ہوں اکھا سمیتا ہوں کیوں سلحان جبرائی دادے علی میرا بوسر نہیں ہے اور ایسا میرا مہربان ہے جس تیری ذات نال میں نگل کرندہ طریقہ بھی سکتا ہے کیا بات ہے تھوڑا سمجھ دیکھا ہی لڑی خالد ہی هی لڑی خالد ہی جس تیری ذات نال میں کرن دی اٹھ کل دی صرف لفظے علی دی افادت کرنا لفظے علی نو فالد کرنا اللہ دے جبر ہی رکمہ نجی علی دی افادت کرنا علی حتا ہے تو رسول اللہ بھی چاہتے ہیں علی دی خاندت علی و رضیم لوگ یہ نقیزہ سنگی جمریل آدم میں میں باپ پسا رہا کہ علی کمیں محفوظ ہو سا احمد مرسال تے علاقے دے لوگوں گاہ دے میری دمیر تنم میں نے مطمئن کرتے ہو علی محفوظ کی محفوظ اللہ فرمائے دے جبرائیل نبیل مولا کرام جو اللہ فرمائے دے تھے علی کیا ہے اندر چوکرد کعبہ ہارا 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 خیبر سونھ چونھ کے آدھی ہو گئے ہڑا ملحاد ہونے پھر زیا کر خیبر تے شیر پڑے کوئی ڈڈ سہ مانا مان لیتے ہیں گاؤنی ازارا خیبر تو ہٹکے مانو بیتن بانا شکریو باتی زندیہ ایسا میری بہت عزت کی تھی باپ زیندی کو دی عزت بکھا نبی نواغ یہ تحریف ہے کعبہ لیکن ایک شرط ہے نبی نواغ اللہ پیاد ہے کہ کعبہ بنان بازتے مستر کی معصوم مستر کی قائلہ حضور و موسیقی جی برئید jog ایسی جی برئیدان دی عزت سوال جو رئیلہ جو پالنے والے میرا اپنی سوالیں اس کا جواب دے ہوگی آئے ہیں کعبہ جو بڑھا میں شکریہ ہیں جنہیں کعبہ سمجھ کے تواب کر سن ہونان کے فیدہ ہو سکتے ہیں جنہیں کعبہ علیہ سمجھ کے تواب کر سکتے ہیں جنہیں کعبہ علیہ سمجھ کے تواب کر سکتے ہیں اور ان کے فیدہ ہو سکتے ہیں مالک فرمید ہے شرطی جہاں دوں کہ سرام میرا اپنی ذات کے بیاتے جس ہر عبادت دے شرطِ قبولیت ملائے دیں فرمید ہے۔ میری والدہ جنیس کی عمر ہوگی ایک سو بی سال میں سونے دے پنگوڑے چونوں پاک ہے کو دہا دوائے نا پید دوائے نا اپنے اتھا نالک میں کھوائے بارہ چودہ سال اگر کیا وہ بدلہ میں لائے چکاں جیڑا اس میں پیٹھے چھ رکھے دواجہ ہیں بدلہ لائے کے بڑا مجموعہ ہوا ہے سلطان اللہ پیان فرمہندین نے دسا آچھا دسو فرمہندین نے جیڑا اس چھوڑی پا کے تنا کہنا ای تیرے ماں میں حجت اور یوں بدلہ بھی ہوتا آگرہ گردینا رہا آگرہی آگرہ نتیجہ سنو گئے کہ اس چھوڑا لائکری میں بھائی کلائن دیٹھو رہتے گئے نہیں جیڑی گلہ آگی موقع ہی سنو گئے نتیجہ سنو گئے مالک جیڑے کعبہ سمجھ کے تواف کر سنو ان کے فیدو سن جیڑے کعبہ نوری سمجھ کے تواف کر سنو ان کے فیدو سنو گئے مالک سنو گئے جیڑے کعبہ سمجھ کے تواف کر سنو انہاں دی شکل پاک ہو سنو جیڑے کعبہ علی سمجھ کے تواف کر سنو انہاں دی نسل پاک ہو سنو ملاتاں مولا ایم مولا ایم مولا ایم ملاتاں مولا ایم خطبہ پڑھے اس خطبہ دن آئیں خطبہ توحید خطبہ دن آئیں خطبہ توحید کہ مالک دا اللہ پاک دا مقام کے خطبہ امیرے کائنات پڑھ دے گئے لکھا دا مجمعہی رولا پڑھ توحید جنب لیکنھا کہ وہ بندے دے پھار بڑھنے توسید آنے کے بیشیہ علی و خدا دنے اور علی ایسی ہستی ہے جسے امتداری خدا توحید جاگ دے بیٹھے میں علی و ہستی ہے جسے امتداری خدا توحید ایک خطبہ میری بات سے آنے پڑھے خطبہ توحید اس مجلس میں دوسرہ چانا اختیاراتِ عریب جو میرے مالک نے میرے مرشد عریبوں اختیارات کی طرف کوئی نہ محلو کہا سکتا نہ توسیلو کہا سکتا یہ پیچھے راکی بے قریب جنہیں اختیارات بازشاہ دیتے میرے مرشد عریبوں کو او میں پڑا سلوار باجمار بسم اللہ الرحمن الرحیم عقل اللہ عبادی و رسول و اولیلہ مرکو عطاق کر بذلت اللہ کے رسول اور قرآن تم پہ واجب ہوئے میری عطاق تم پہ واجب ہے میری عطاق تم پہ واجب ہے میری عطاق تم پہ واجب ہے میری عطاق میں علی مظہر کبریاں ہوں تم پہ واجب ہے میری عطاق میں علی مظہر کبریاں ہوں میرا مسکل ہے علشم اللہ میرا مسکل ہے علشم اللہ میں زمین پر فدا کی اتا ہوں میں زمین پر فدا کی اتا ہوں میں زمین پر فدا کی اتا ہوں پانچھے بندے بڑے ترکے 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 ہیں میمبر دنیڑے ہو ایک بندے نے جیمپ لیا مولا دنیڑے کرو اُسا کہا یای بھی ہم سوڑتے آیا بہت اُسا ہر نبی تھی مدد کی تھی سوڑا لیا مولا دنیڑے ہو سوڑا لیا مولا دنیڑا لیا مولا دنیڑا لیا مولا دنیا دا پندرہ نبی تھی اندل نقا سنا کے منبر تلان آتا ہے دا پندرہ آری مسکر آکھے فرمائیں گے ایک دو دن میں تم سلوینہ ہاں جی برداشت کر کرو اندل بہ ساری سناسا بندے سن دے پائے نا ملی امیر ممکنات ممبر تے کھلو کے بندیاں نو بھلاو کے علی پہ فرمائے دین کے لیگا لیں تو فانے نمو کی تومنے سننی ہو دی دا ستا بھلاو کے علی پہ فانے نمو کی تومنے سننی ہو دی دا ستا جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے در میں آ سورن لگے وہ سوچنے جاؤں تو میں کہا سورن لگے وہ حضرت نور سوچنے جاؤں تو میں کہا پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاؤں میں جاؤں پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاؤں میں جاؤں جس مات اللہ نبی نے کہا یا علی ملد جس مات اللہ نبی نے کہا بندہ بیڑا پہتا ہے سوال کی طریقہ اوسان کہا بڑی جبل بٹی ایڈی مجھ پہ چارین ان چھیر کی دمیست ہوئی اوہ جنر نائی پتا ہے اوسان کہا جنر نائی پتا ہے نیکت رہنو گئے نہیں پہ بڑھدہ پھرا تو بھائی دھوفا ہے نور دی تم نے سنے ہو کی داستا جس وقت ان کا بیڑا تھا موجوں کے درمیاں فارن لگے وہ سوچنے جاؤ تو میں کہا پھر تھوڑی دیر بعد آئی ان کی جاں میں جاں خالق کی بار کا ہمیں ارضی ہوئی نارا دے خالق کی بار کا ہمیں ارضی ہوئی نارا دے جس وقت ان نو نبی نے کہا یا عجی مدل ہاتھ لگر گنا رہا جنر جس وقت ان نو نبی نے کہا لبی شیر میں اوپرن لگا ہوں یہ ترخت ان دے پتہ ہی گولا یہ کتہ ہی گولا یہ میرا ہونٹ نہیں یہ ذکر تک کم آ میں قسم امام حسین تے شرافہ دی میں کو سویڑ دی گھر پہ کریں نا جب خاندام پتھر رو زبان عطا کریں پتھر رو زبان عطا کریں میں بڑی میند کی تھی بڑا مزار بنایت بڑا جتے میں چاند آز کتے پہنچتے پچھے ہٹو تو میں آنکری میں چھڑ دیا میں ایک سطر پڑھنے اوٹی قیمت وصول کرنے پیسے دیرانی تنہی دعا دے رہا او بندہ بیڑا پہ گئے اوہور بندہ بڑا اوہر کر رہا ہوں اگے بڑا ڈیمپ لائک کے ممبر دیکھو اس پہلے بندر آکر پچھے ہٹتے رہا کم بھی نہیں یہ لیتیا گلہ نوڑکا دے میں اتنا گلہ روک کے بڑا اوہر بندر آکر پچھے ہٹتے شکل رکھی بڑی جوا مولا یہ لیتیا گلہ نوڑکا دے مولا یہ لیتیا گلہ نوڑکا دے مولا کہتا تو پچھے تھا میں روک کے بڑا نیڑے ہوگے نیڑے ہوگے بادشاہ دے پاس یاہی فرمایا دے جیو رہا مولا پچھے نوڑے ہوگے یاہی جی اور صاحب کہ یاہی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ نہاں تو بہت زیادہ کیڑے مرد اپایاں کی ٹھوکر مار دے زندہ کر دے مٹی دا پرندہ بنے دے چھوک کرے دے نوڑے دے ادا یعنی حضرت عیسیٰ بھائی شہانیاتا کام کریں گے تینہ بھائی بھی بھی دے کر دیم جوڑے دے دام چھوکیتا ہے دام چھوکیتا دے ادا بھا بھائی بھائی دے اس ساتھ کیا حضرت عیسیٰ اور اللہ پاک نہیں تو موجود دے یہ آہмет بھائی بھائی ہے ہر نبی انہوں ہیک ہیک دو دو تری ترے موزے ہیک واحد نبی سادہ سرداد جس انہوں کائنات دنوزے محمد بنائی موزے محمد بنائی موزے عظیم اجمائن زین تیار مند ہے اس نے کہا یائی ستر ایک میں پڑھنے کی قیمت وصول کرنی ہوں زین بلاند کریں یائی کی مردےوں کو変 کی چھوکا مار دیں ہر شاید تک سا زندہ ہوں زندہ کر دیں میرے مٹی دہ پراندہ بنائیں چھوک کریں دیں اOLD آپسوں دی گال سن کریں علی منسکرا کٹوں نے جا نباس منز تو اس نے کہا میں پہاڑ پیٹی گا سنائی ہوں تو مولانا کھنباس اس نے کہا یہاں دی کوئی اس تو گھٹا کاملی ہے عظیم مجمعیں خطبہ تربیان امیر کائنات ممبر تے کھڑے ہو کر ممبر تے کھڑے ہو کر بنیان اموراں کیلی پہ فرمینن کے لیگال سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فرقوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا فرقوں پہ جس نے چاند سجایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سن لو جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا سنڑا وہ جس نے عرش بنایا وہ میں ہی تھا فلکوں پہ جس نے چاند چلایا وہ میں ہی تھا نبیوں کو مشکلوں میں بچایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ رکھایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ ملایا وہ میں ہی تھا عیسہ نے دو پلی نہ بنا کر اُرا لیا عیسہ نے دو پلی نہ بنا کر اُرا لیا میں وہ ہوں جس نے ہاتھ سے آدم بنا دیا سرور سے جس نے ہاتھ رکھایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ رکھایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ رکھایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ رکھایا وہ میں ہی تھا سرور سے جس نے ہاتھ رکھایا وہ میں ہی تھا ماہ حسین دیتو نے بس کرتا ہے کل مجبوری ہے میں کوشش کرمیتا ہے نرباہ تک کھرم افخار کرتا کل پورے تین وقت میں پڑھ سا تین تو چار باتا ہے آج یہ ہو سی ہو سی ٹھیک ہے نا کل میربانی کر سنوات با جمال ام سب و شام شام ورد علی علی دو پکا لے دوستا دکھان دی دوا ملو ایسی آ شام ورد علی علی دو پکا لے دوستا دکھان دی دوا ملو ایسی آ سب و شام ورد علی علی دو پکا لے دوستا دکھان دی دوا ملو ایسی آ شام ورد علی علی دو پکا لے دوستا دکھان دی دوا ملو ایسی آ ملو ایسی آ شام ورد علی علی دو پکا لے دو ملو ایسی آ ملو ایسی آ شام ورد علی علی دو پکا لے دو ملو ایسی آ علی دو پکا لے دوستا ملو ایسی آ شام ورد علی علی دو پکا لے دوستا ملو ایسی آ خرمو ایسی آ شام ورد علی علی دوستا سو سال دے بات بھی آنو نا رلا کے پوچھتے والیوں نے جو سا ہندی مجلس کی تھی انہا لوگ آنو اتنا رزق دے کلے رہی تھی آنو نا رلا کے اوزمالعاب جو گدرن گی تھے زینب بہت اپنی گو لوگ آنو پتھر مالو پاڈیاں پھانا تھا موسیقی 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 آگلائی دے گر لارا بے جتے آم پھرا سولائی رکوے دائم توں مٹھے نشوہ لے پھیکو جوان سمجھ لائے درم سمجھ لائے درم سمجھ لائے درمی انہاں بچے کل کچھ ہو نائی مہا کے جو نو دیکھ لائے آorns رب جتے آم پھرا سولائی رکوے دائم توں مٹھے نشوہ لے مطاقے مطاقے مطاقہ م�م چوتھی بھوشت شبیر دی مدا خانر میرے والد ذاتر انام حسین ایک بند پر دیاں رائی تو چانی سال پہلے اگر میں بند سمجھا لیا اپنے گھر پہ کے دیاں پتران بہا پی ایک بات سپڑ سونا مجلس روکس اپنے گھر پہ کے دیاں رائی تو چانی سپڑ سونا مجلس روکس سپڑ سونا مجلس روکس اولادوں دی وچھ جگلا دے کیوں باد کا سور دے رولگی 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 ایویان دن تروائے لے برشی آتھوں یوگان جہانتے حول گئی رولگی 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 موسیقی 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 پانچتا دے آلے دینیان تا پتر آتون ستجا لوگ سار لوگائی رکھائی پانچتا دے آلے دینیان تا پتر آتون ستجا لوگ سار لوگائی رکھائی پانچتا دے آلے دینیان تا پتر آتون ستجا لوگائی رکھائی اگر دینیان تẩlong دینیان تا پتر آتون ستجا لگر میں کشا جی فرماؤں اونا فرمایا کہ لوگا نو دس دنیاں تو پتریں تم روکسار تاں رکھایا سو چین دی ران دی آئی پتر چھوٹن پھرا میرا کوئی ماں تو بدل آئیا پتر لیندن ہاتھ نہ آئے ہاتھوں نہیں پتر دیں پترہ کو پیار کر دیں اس مدینہ جو میرا لگتا کھوئی بنجو نالی دی کبرتیں میرے چند مزار شاہد دیں صدار ناصر خان اس سمیہ میں نے واپس اندین میں پوری جدگی دیار انداری ذاکری کی تھی میں دھوکھا نہیں کی تا کسے عبالے نہ دیں باڑی منت پہ کرتا کہ امام حسین نام زیادتی نام ہم نیرہ نال بندے کر دیں رامر زیادتی غریبہ نام زیادتی کوئی نیرہ کسے دی کبری چکے کسے داکر مول مینی مینی آلی بینی آلی دے ماتے لگلے کسے دیگنہ موسیقی 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 میرے کل پڑے نہیں جا رہے ہیں کیوں سمجھے ہیں ساری دل کردے رو منا باستے آسانو ٹھے نانے دیکھا بارتے چیدہ رکھیا مطم دے یو آدھیں ترے میرے فرمائے نانا نانا اور نینہ دسار داؤں نانا نانا دید پتر دسار امام بیمار امام بیمار دیویں پکی لگاں فراہ دبتے تیرے کوئی دو ہدے جگر دبنے شبیل نانے دیکھا بر نازلت کیا دے امیر 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 بیغام متزمہ غریب تند سنایاں امام بیمار نینی امام زت خمیر تکھمیر امام بیمار نینی امام زت خمیر نانا بھی بات بھو رہتے ہیں نوئے برا نانے دے سجے کھبے کھلو ہاں کی دعا مگلو ہاں کی دعا مگلو نانے دے سجے کھبے کھلو جیدی گان کی تھی نے سناوا بہتا سانوں کے سو سندان نبیان دے آد تیرا کبر دو باہی آکے او کیوں ماریا اے انہا نسلمانہ سانیمانو داردے نانے دے سجے کھلو ہاں کی میں تہری تھی کارم سلام تلتو چاہتا